سیکم ویورز میں ہوں یاسر رفیق ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ہم آئے ہیں جی ڈوک بن امیر خاتون ایک مقام ہے تو جی ہم ویورز بہت ہی پیاری جگہ ہے اور یہاں پہ آپ آ کے وزٹ کریں اور ٹوریزم کے لیے بہت ہی زبردست پلیس ہے جیسے کہ بن امیر خاتون جھیل چکوال سے تقریباً سترہ کلومیٹر کے فاصلے پر یہاں پر واقع ہے اس جگہ پر دو ہزار ایک میں ایک خوبصورت جھیل بنائی گئی جس کو اردگرد کے علاقے کو سراب کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس جگہ کے بارے میں روایت ہے کہ قدیم ڈائناسار کے ڈانچے بھی یہاں سے دریافت ہوئے ہیں جو کہ اب اسلام آباد شہر میں نیشنل اسٹری میوزیوم میں موجود ہیں اس کے علاوہ یہاں پر مچھلیوں کے مختلف اقسام پائی جاتی ہیں یہاں پر جی میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں آگے بہت ہی زبردست ویو ہے اور بہت ہی اچھی ٹوریزم کے لیے یہاں پہ پلیس ہے آپ یہاں پہ وزٹ کریں اور ماشاءاللہ سے چکوال میں بہت اچھی اچھی ایسی جھیلز ہیں جس کو جھیلوں کا شیئر کہا جاتا ہے چکوال the city of love چکوال تو جی ہاں ویورز آپ کو یہ جگہ انشاءاللہ بہت پسند آئی گی آپ نے اس ویڈیو کو انڈ تک لازم دیکھنا ہے اور چینل کو لازم سبسکرائب کرنا ہے باقی یہ ہے کہ میں آپ کو جھیل کا ویو کرواتا ہوں جیسے کہ ویورز چھوٹے چھوٹے جزیرے بنے ہوئے ہیں بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں اور بہت ہی پیارا ویو ہے یہاں پر جی بڑا انجائی فیل کر رہا ہوں یہاں پہ لوگ آتے ہیں یہاں پہ مختلف قسم کے کھانے وغیرہ بنانے کے لیے جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی ہے یہاں پر جی پنجاب ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہاں پہ کچھرا وغیرہ ڈالنے کے لیے ڈسٹ منٹ بنائے گئے ہیں اور بہت ہی زبردست پلیس ہے جیسے کہ لائٹنگ کا انتظام ہے لائٹنگ اور بجلی کا مکمل انتظام ہے اور ڈیم جو ہے ماشاءاللہ سے پانی سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے اور بہت ہی یہاں پہ بیوٹیفل ویو ہے اور ایک تو یہاں پہ جو بار لگائی گئی ہے یہ سیفٹی کے لیے تاکہ آگے کوئی بندہ جا نہ سکے یہاں پہ جیسے کہ لوگ آتے ہیں تو بے احتیاط اگر آگے جائیں گے تو یہاں پہ نیچے گرنے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست انتظام ہے باقی ہم آپ کو گارڈن کا بھی ویو کروائیں گے ابھی ہم اندر کی طرف چلتے ہیں میرے ساتھ محمد علی ہیں اور وہ اپنا ویلاغ بنا رہے ہیں کسی بندے سے یہاں پر انفارمیشن لیں گے اگر کوئی بندہ ہمیں ملتا ہے تو ڈائنس آر کے حوالے سے بھی اس سے تھوڑی معلومات لیں گے چل کے دیکھتے ہیں تو اس کو آپ ایسا کر لیں یہ دیکھیں اندر کا ایریا جی گارڈن ایریا ہے بہت ہی پیارا خوبصورت تو ویورز یہاں پہ فیملی کے ساتھ ٹور کریں اور یہاں پہ آپ سٹے بھی کر سکتے ہیں ان نظاروں سے جی آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں تو ویورز یہ ٹوریسٹ کے لئے بہت ہی اچھی پلیس ہے یہاں پہ آپ فیملی کے ساتھ آئیں اور انجوائے کریں اور آج کا جو ویلاغ ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس جگہ کا تو ویورز مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے یہاں پہ محمد علی ہے محمد علی آپ کیسا فیل کر رہے ہیں بہت ہی اچھا فیل کر رہا ہوں یہاں پہ تو کیا کہتے ہیں آج کی رات یہاں پہ سٹیک کریں نہیں جی سٹیر نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اپنا جو ہے کیمپنگ کا سمان وغیرہ نہیں لے کیا ہے یہاں پہ ایک ریسٹ ہاؤس بھی ہے لیکن اس کے بارے میں بھی یہاں پہ کوئی بندہ نہیں ہے جس سے ہم انفارمیشن لے سکیں کہ یہاں پہ رہنے کا کیا انتظام ہوتا ہے میرے خیال سے یہ جو ہے گورنمنٹ کے انڈر ہوگا اور اس کا جو ہے انتظام جو ہے خود سے آپ نے الگ سے کرنا ہوگا ویورز جہاں سے ہم آئے تھے انٹر ہوئے تھے وہاں پہ ایک ڈیرہ ہے اور ان بھائی سے ہم پوچھیں گے کہ یہاں پہ جو ڈائنا سارز کے فاصلز ہیں وہ ہمیں کہاں پہ ملیں گے اگر تو ہم اس جگہ پہ جا سکتے ہیں تو پھر ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے انہی پاڑیوں میں جو ہے ڈائنا سارز کے فاصلز وغیرہ ملتے ہیں اور دریافت ہوئے تھے باقی یہ ہے کہ یہ جو ڈیم ہیں جھیلے وغیرہ ہیں چکوال میں ان کا مکمل آپ کو وزٹ کروائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا ایک ٹور ہوگا سونس کیسر کا بھی میں آپ کو وزٹ کرواؤں گا آپ نے جتنی بھی یہ جھیلے ہیں آپ نے مس نہیں کرنی آپ نے میرے چینل کو لازم سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن نوٹفکیشن کو ویورز ابھی ہم آپ کو ڈائنا سارز کے فاصلز وغیرہ دکھاتے ہیں اور آپ نے ویڈیو کو اینڈر تک لازم دیکھنا ہے اور ہمارے چینل کو لازم سبسکرائب کرنا ہے اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن نوٹفکیشن کو ضرور دبانا ہے اگر تو آپ کو ویڈیو ہماری اچھی لگتی ہے تو آپ نے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر کرنا ہے محمد علی ابھی آ جائیں اور ابھی ہم آپ کو ڈائنا سارز کے فاصلز دکھاتے ہیں بائیک ہمارا ریڈی ہے بائیک یہاں پہ کڑا ہوئے ہے اور ابھی ہم بائیک سٹارٹ کریں گے اور اس بائی کے پاس جائیں یہاں پہ ہم نے آپ کو ڈائنا سارز کے فاصلز دکھانے ہیں تو جی آنوی ویڈز جیسے کہ ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے یہ جو ہے یہ ایک جانور کا دانت ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ یہ جو جبڑے ہیں ایک یہ جبڑا ہے اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ ڈائنا سارز کے بہت ملک پرانے قدیمی یہاں پہ ہڑیاں وغیرہ ہیں اور یہ ایک اور میرے پاس ہے یہ بھی یہ دیکھیں دانت بنے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں اتنا عرصہ گزرنے کے بعد ابھی بھی یہ جو ہے موجود ہیں لیکن یہ اب جو ہے پتھر کی شکل اختیار کر گیا ہیں کیونکہ کافی پرانے ہیں اور یہاں پہ جی میں آپ کو یہ یہ بھی جبڑا ہے اور یہ ایک اور یہ بھی جبڑا ہے یہاں پہ جو جوڑ وغیرہ ہوتے ہیں جو آڈیاں ہوتی ہیں یہ دیکھیں جوڑ ہے اور یہ بھی یہ سارے پرانے ڈائنہ سارز کے یہ سارے یہ کسی پرانے جانور کے جو ہیں یہ بنے ہوئے ہڑی ہیں اور اس کے ساتھ یہاں پہ کسی بڑے جانور کا یہ جو حصہ ہوتا ہے لیک کا یہ وہ والا ہے اور کیونکہ یہاں پہ اور بھی کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں تھوڑی سی یہ دیکھیں یہ بھی جو گھٹنے کی جو جوڑ ہوتا ہے گھٹنے کے اندر یہ والا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی جوڑ ہے اور بلکل ابھی پتھر بن چکا ہے بہت ہی پرانا ہے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں یہ چیز ہے اب اس کا آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے لیکن یہ بھی کسی جانور کا یہ کسی جانور کی یہ بھی کچھ چیز لگتی ہے تو باقی یہ کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہے آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے یہ ویورز یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی کسی جانور کا بڑے جانور کا یہ کوئی حصہ ہے اور اس کی انفارمیشن جو ہے وہ ابھی مجھے نہیں پتا کیونکہ یہاں پہ ایک بھائی ہیں جن کے پاس سے یہ دریافت ہوئے ہیں اور انہوں نے ماشاءاللہ سے ان کو سنبھال کے رکھا ہوئے ہیں تو ہم نے سوچا کہ آپ ویورز کے لیے یہاں سے یہ جو فاصلز ہیں یہ ہم آپ کو دکھا دیں باقی جو فاصلز ہیں جی وہ پاڑی کے اریا میں جانا پڑے گا لیکن وہاں پہ جانے کے لیے ہمیں جو ہے پیدل چلنا ہوگا جس کی وجہ سے تھوڑی مشکلات ہوتی ہیں چلیں انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اگلی دفعہ ہم آپ کو جو ہے پاڑی علاقے میں لے چلیں جہاں پر یہ جو ہے فاصلز جو ہے وہ تریافت ہوئے ہیں تو جی آن ویورز آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے کا عزاز ضرور کرنا ہے اور ہمارے چینل کو لازم سبسکرائب کرنا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ